بسم اللہ الرحمن الرحیم نادر ہوا تمام مہینوں کا سردار بن گیا رمضان و مبارک اسی طرح پیارے بھائیو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی ڈگری حاصل کرتے ہیں سدی کے اکبر بن جاتے ہیں اور اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل کرا دیا جاتے ہیں قرآن کریم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سینے سے لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خوشخبری آگی لو کانا بعد نبی لکانا عمر کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو تو عمر تھے قرآن کریم کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشعل راہ بنایا تمام جنتی عورتوں کی سردار بن گئی قرآن کریم کی ڈگری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حاصل کی رب کائنات نے سرٹفیکیٹ دے دیا رضی اللہ عنہم وردو عنہ کہ میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی قرآن کریم کو حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سمجھا ایک ایک مجلس میں دس دس بار جنت کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی قرآن کریم کو حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہم اجمعین نے سینے سے لگایا فشخبری مل گی جنتی نوجوانوں کی سردار اللہ اکبر قرآن کریم جس امت میں آیا خیر امت کا خطاب مل گیا قمتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر قرآن کریم جس شہر میں نازل ہوا تمام شہروں سے افضل قرار پایا مکہ مکرمہ قرآن کریم کو اہل یاسر یعنی یاسر کے خاندان والوں نے سمجھا اور عمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خوشخبری آگئی یا اہل یاسر موئدکم الجنہ تمہارا ٹکھانا جنت اللہ وکر مگر امارا اس قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے صرف اتنا کہ کوئی فوت ہو جائے تو قرآن فانی قرار ہو صرف اتنا کہ تاویز اور گنڈوں میں لکھ دو صرف اتنا کہ عدالتوں میں قسم اٹھانے کی نہیں میرے بھائی قرآن کا عظیم حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے اس کی تلاوت کی جائے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا جائے اور پھر اس قرآن کو آگے لوگوں تک پہنچایا جائے جزاکم اللہ خیر بارک اللہ